میں ہارا تھکا بے من ساج آفیس سے گھر آیا ہی تھا کہ میری نظر سامنے کچن سے آتی میری پتنی پر پڑی وہ دیکھنے سے ہی کافی اکڑی اکڑی لگ رہی تھی اس کی منودسہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ جرور ہی کوئی تو بات ہے اس لیے مناکچے اتنی رکھی رکھی سی لگ رہی ہے میں نے ہاتھ مو دھوئے ہوئے تھے اس لیے میں نے اسے تولیا مانگا نے بینا کچھ بولے مجھے تولیا لاکر دے دیا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا منودسہ کیا بات ہے آج تم کچھ اکڑی اکڑی سی لگ رہی ہو تو اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بھڑکتے ہوئے بولی آپ کو کیا ہے پھر چاہے بیٹی ٹیوسن سے فیس نہ دینے کی وجہ سے بیجت کر کے بھگا دی جائے یا پھر بیٹے پر اسکول ڈریس کے جوتے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اسکول کی فوٹبال ٹیم میں کھلانے سے منع کر دیا جائے آپ کو کیا آپ کو تو بس صبح نو بجے جانے اور سام کو آٹھ بجے آنے اور پھر چدر تان کے سو جانے کے علاوہ ایک پل کی بھی چندہ نہیں ہے اور نہ میرا کوئی خیال ہے ڈاکٹر نے پچھلے مہینے ہی دوائی کرانے کو کہا تھا نہیں تو مرج کبھی بھی اپنے پیٹ جرورت سے زیادہ پسار سکتی ہے کبھی تم نے دھیان سے دیکھا اس میرے چہرے کو یہ جھوریا ڈیون پکتے ہوئے بال جوانی میں ہی بڑھیا بنتی جا رہی ہوں ایک پیسے کی دوا بھی نصیب نہیں ہے مجھے یہ سب تو چھوڑو گرمی میں بچے تپتے رہتے ہیں ایک پورانا کولر لینے تک کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تمہاری میں بیٹ پر بیٹھا نظرے جھگائے اپنی ناکامی پر سرمسار ہو رہا تھا بیوی بچوں کو پروریس اور ان کی جرورتوں کا دھان رکھنا میرا کرتب ہے پر کیا کروں یہ میرا دربھاگ گئی ہے تو کہنے کو تو دیش ترقی کر رہا ہے لوگ خوص ہیں پر میں کیسے کہوں کہ میں بڑتی مانگائی اور بیروشگاری کی وجہ سے دن پر دن جرورتوں کے بہت تلے تپتا جا رہا ہوں بجلی کے بل سے لے کر گھر کے راسن پانی تک کی قیمتیں آسمان چھو چکی ہیں آگے پگار بڑھانے کے نام پر دفتر میں دھمکی دی جاتی ہے نوکریہ کبھی بھی جا سکتی ہیں کام نہیں ہے آفیس میں اس لئے وہی پرانی پگار پر کام کرنا مجبوری بن چکی ہے میری ایسے میں کیا ہی کروں میں بیٹھا بیٹھا اپنی پریسیسی سے جو چار ہی ہو رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر کسی نے آنے کی دستک ہوئی بچے نے گیٹ کھول کر دیکھا تو پیتا جی تھے اپنے دادا جی کو دیکھ کے بچے تو خوشی سے اچھل گئے لیکن میری سانسے تیج ہو گئی پتنی نے پھر سے میری طرف ایسے دیکھا جیسے مانو وہ کہہ رہی ہو اپنا پیٹ پالنے کے لیے تو اپنی آتے اور گھردے گریبی رکھنے کے دن آ گئے اب ایسے میں پیتا جی اکسمات آئے تو جرور ہی ہے کوئی آردھک سمسیہ کو لے کر ہی آئے ہوں گے میں نے بھی نظرے چوراتے ہوئے ایک بار منعکشی کی اور دیکھا پر کچھ کہہ پانے کے ستی میں نہیں تھا اسی لیے جلدی سے اٹھ کے پیتا جی کے پاس گیا اور نظرے چوراتے ہوئے ان کے چرن پرس کر انہیں بیٹنے کو کہا منعکشی نے بھی انہیں چرن وندن کیا اور کھانا کھانے کے لیے کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی اب میں اور بھی اکیلا محسوس کر رہا تھا منعکشی تو موچھپا کے کچن میں جا چکی تھی مجھے ڈر تھا پاپا کہیں پیسے کی کوئی بات نہ کر دے اسی لیے میں جلدی سے جلدی بچوں کو بلا کے ان کے پاس کیا اور خود واپس کمرے میں چلا گیا پیتا جی بھی مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے میں کچن میں آیا تو منعکشی نے کہا پیتا جی جرور ہی کسی آرثک مدد کی آس لے کر آئے ہوں گے ایسے میں انہیں ہم ہی یاد آتے ہیں بڑے والے بھائی صاحب کو کوئی یادی نہیں کرتا دینے کے نام پر ان کا نمبر آتا ہے اور جب کوئی یرورت ہو تو سب لوگ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں ویسے تو یہ سبت منعکشی کبھی نہیں بول پاتی پر اس بار اس کے گھر کی تنگ حالی اس لیور پر تھی کہ اسے مرنے کے لیے اگر جہر کھرے نہ ہو تو اس کے لیے بھی پیسو کا انتظام کرنے میں کنگال تھی ایک طرف منعکشی لگاتار مجھے بولے جا رہی تھی اور دوسری اور میں تھا جو کچھ پانے میں سمر سے نہیں تھا انتظام میں نے منعکشی کو چپ رہنے کے لیے کہا تم سانت ہو جاؤ کچھ بھی کر کے کل میں تمہاری دوائی اور بچوں کی ضرورت کا سمان لا دوں گا اور ابھی کے لیے پیٹا جی کا مان رکھو ان کے سامنے گھر میں کلیس کرنے کا مطلب ان کی مان مریادہ کے خلاف ہے ان کی بیجتی کرنا نہیں منعکشی سمجھدار تھی پر اس پر آرثک دنگی کا بخار چڑھا ہوا تھا اسی لیے وہ بے کابو تھی کہاں سے لاؤ گے بھیک مانگ کے یا پھر خود کو گروہی رکھ کر یہ میرا کام ہے کیا کروں گا کیا نہیں تم بس ابھی بھگوان کے لیے سانت ہو جاؤ اب منعکشی سانت ہو گئی وہ کھانا لے کر ٹیول پر لگا دیتی ہے اب پاپا اور بچوں سعید ایک ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں کھانا کھاتے ٹائم پاپا نے ایک آئیک میری اور دیکھا اور پاس بیٹھنے کو کھا میری سانسے اور دل دونوں ہی تیج ہو گئے کہیں پتا جی کوئی مانگ نہ کر دے کیونکہ میرے آپاس ابھی دینے کے نام پر کیول وقت ہی تھا اس کے علاوہ میں جبان بھی نہیں دے سکتا تھا پتا جی بولے دیکھو ابھی کام جوڑ چل رہا ہے کھیتی کا کام بہت ہے اس لئے ابھی کی ہی گاڑی سے واپس جانا پڑے گا میں یہاں رک نہیں سکتا تمہاری ماں بہت چنتہ کر رہی تھی پچھلے کچھ مہینوں سے تم پھون اور بات بہت کم کر رہے ہو اور ایسا تم تبی کرتے ہو جب تم کسی پریسانی میں ہوتے ہو یہ تمہاری بچپن کی عادت ہے اس لئے ماں کے جور اور مجھے منہ اور منی کی یاد ستا رہی تھی اس لئے میں آ گیا ورنہ میں یہاں نہیں آتا یہاں تک تو ٹھیک تھا اب میں آواک بیٹھا تھا کہ اب پاپا کیا کہنے والے ہیں میں نے ایک نظر پھر سے مناغشی کو دیکھا وہ کچن کی چوکٹ پکڑے پاپا کی آڑ کیے ہوئے کھڑی تھی اور پاپا آگے کیا کہنے والے ہیں جاننے کے لئے اچھک ہو رہی تھی لیکن آگے پاپا نے ابھی کچھ کہا نہیں بس کھانا نیپٹایا اور موہاں دھویا اب پاپا نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک نوٹوں کی گڑی نکالی اور میرے اور بڑھا دی یہ دیکھ کر میں اسچری چکیت رہ گیا ایک پل کے لئے میں استبد اور نصبد ہو کر کھڑا رہ گیا پتا جی نے کہا ارے پکڑو بھی بھائی اب اتنے بڑے بھی نہیں ہو گئے کی ہماری دی ہوئی آسیروات کو گرہن نہ کر سکو ویسے بھی اس بار فسل اچھی ہو گئی تھی اسی لئے کوئی دکھت نہیں آئی اب انہوں نے میناخشی کی اور ہی سارا کرتے ہوئے کہا بہو کا اور بچوں کا اچھے سے دھیان رکھو دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہے اور اپنا بھی تم بھی کمزور ہو گئے ہو انہوں نے پیسے میرے ہاتھ میں رکھ بھی ہے میری آنکھیں بھر آئی تھی اور وہ بچپن کے دن یاد آگئے جب پاپا ہمیں اسکول جاتے وقت چار آنے ایسے ہی ہاتھ پھیلانے پر رکھ دیا کرتے تھے پر بس انتر اتنا ہوتا تھا اس وقت میری آنکھیں جھکی ہوئی نہیں بلکہ پیار اور دولار سے مونچی ہوتی تھی فیلحال میناخشی اور میں دونوں ہی گلت ثابت ہو چکے تھے اسے لئے خود کی نظریں خود سے ہی نہیں ملا پا رہے تھے سچ میں بچوں کے لئے ماں باپ بوجھ ہو سکتے ہیں پر ماں باپ کے لئے بچے کبھی بھی بوجھ نہیں ہوگتے وہ ہمیشہ ان کا دھیان رکھتے ہیں تو دوستو اگر میری یہ کہانی اچھی لگے تو کرپیا کر کے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنے والد موسیقا